بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہے محمد اسکر ملک اور انفرمیکس کے تمام ویورز کو خوش شام دید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سعودی ٹوارسٹ ویزا یہ کیا ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ پرسنل ویزیٹ ویزا میں اور اس میں کیا فرق ہے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو دوست چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں آپ کے سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ لوگوں کے لئے نینے ٹاپکس پر ویڈیو بناتے ہیں دوستو ٹوارسٹ ویزا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ سہر و تفریق کے لئے یہ ویزا ہوتا ہے جیسے کہ یورپ دبائی اور باقی کنٹریز میں آپ جاتے ہیں یا جو لوگ جاتے ہیں تو یہ ٹوارسٹ ویزا سیم اسی طرح ہے تو اب اس میں میں آپ کو ایک تھوڑا سا جیسے بتایا تھا کہ پرسنل ویزا اور ٹوارسٹ ویزا میں فرق کیا ہے جو ٹوارسٹ ویزا ہے وہ آپ کا وہیں سے آپ خود اپنا ریکویسٹ کر سکتے ہیں جو پرسنل ویزا ہے جس کو زیار وال شخصیہ کہتے ہیں وہ یہاں سے آپ کو سعودی ویزا دے گا یہ تو اس میں خاص فرق ہو گیا کہ وہ سعودیوں کو آتھارٹی ہے وہ کسی بھی شخص کو پرسنل ویزا دے سکتے ہیں یہاں پہ سعودیہ میں منگوانے کے لئے کہ وہ آئے یہاں پہ گھومیں پھریں سہرو تفریق کریں اور جا سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ٹوارسٹ ویزا سنگل ویزا بھی یہ ملتا ہے اور ملٹیپل انٹری ویزا بھی یہ ملتا ہے اب ٹوارسٹ ویزا میں اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں سعودی ریبیا میں تو آپ کسی بھی کنٹری سے آ سکتے ہیں یہاں پہ کیونکہ سعودی جو ٹوارسٹ دپارٹمنٹ ہے ان کا ٹوارزم کا انہوں نے وزارت نے مطلب آنونس کیا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں کچھ خاص کنٹریز ہیں ان کو ای ویزا انہوں نے آنونس کیا ہوا ہے باقی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اگر وہ آتے ہیں تو ان کو ویزا ایمبیسی سے سٹیم کرانا لازمی ہوتا ہے اگر آپ ٹوارسٹ ویزا لینا چاہ رہے ہیں تو اس کی میں پہلے ریکائرمنٹ بتا دوں کہ آپ جو پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے فیلیڈیٹیو اس کی چھے منت مینیمم آپ کے پاسپورٹ پہ ہونی چاہیے اگر آپ کے پاسپورٹ پہ کوئی ویزا لگا ہے کسی بھی کنٹری کا تو وہ اس کو ختم ہونا چاہیے یا آپ اس ویزے کو کینسل کرمائیں ٹھیک ہے جو آپ کے پاسپورٹ پہ اگر کوئی ایکٹ ویزا جو ایکسپائر نہیں ہے تو وہ آپ کو ایکسپائر ہونا لازمی ہے اس کے بعد ایج کی بات کر لیں تو مینیمم جو ایج ہے کم سے کم عمر رکھی گئی ہے اٹھارہ سال تک اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے اور آپ سعودیہ میں وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پیرٹس کا یا آپ کے بڑے بھائی کا ساتھ میں ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا اس کا پروسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہیں آپ کا نیشنل ایڈی کارڈ آپ کا پاسپورٹ اور باقی جو ریکوئرنہ مطلب ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ آپ لگا کے وی ایف ایس کی اپوائنٹمنٹ بوکنگ ہوتی ہے اور آپ کسی ایجنٹ کا سہرہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ویزے کو ایم بیسی میں جمع کراتے ہیں ہاں جی ہاں دوستو یہ جو ٹورسک ویزے جیسے امریکہ باقی کنٹری یورپ کینیڈا کے لیے جو اسے ان کی طریقہ کار ہے اس کا بھی طریقہ کار سیم ہے اس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے مینیمم سات ہزار ڈالر یعنی کہ پاکستان کے لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں دو سے تین لاکھ یا ڈائی لاکھ مجھے ایجیکٹ ویلیو گلکلٹ نہیں ہے تو ہونا چاہیے انڈیا کے مینیمم ون لیک تک آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ جوب کرتے ہیں تو جوب کا لیٹر اگر آپ کا بزنس ہے تو بزنس کا لیٹر یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد جب آپ کی یہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ اپلیکیشن سبمٹ کراتے ہیں تو اپلیکیشن میں آپ کو پھر یہاں پہ سعودی ریبیا میں آپ کو اس میں شو کرانا ہوتا ہے کہ میری جو ہے نا یہ بوکنگ بھی فلان بیلڈنگ میں یا فلان جگہ پہ میں نے اکاموڈیشن کے لیے بیلڈنگ میں اپنی ریزار کی ہوئی ہے اور آپ بعد میں ٹکٹ بھی جب آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جاتا ہے کرا لیتے ہیں تو اگر ویزا آپ کا سٹیمپ ہو جاتا ہے تو مینیمم آپ کے پاس تین ہزار سے چار ہزار جو سعودی کرنسی ریال ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیں کیونکہ اگر آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جاتا ہے اور آپ کو ائرپورٹ پہ ریکائرمنٹ کے طور پر چیک کریں تو کہیں آپ کو یہ پرابلم نہ ہو تو یہ بھی اس کے لیے لازمی ہوتا ہے اور آج ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ دوستو یہاں پہ ٹورس ویزا پہ آکے آپ کام نہیں کر سکتے اگر آپ کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو مفاین بھی ہو سکتا ہے یا آپ سعودیہ میں کچھ عرصے کے لیے بین بھی ہو سکتے ہیں آپ آئیں ٹورس ویزا پہ گھومیں پھریں اگر مسلم ہیں الحمدلی لیے آئیں آپ عمرہ کریں اسٹیک کریں یہاں پہ اس کے بعد آپ کسی کمپنی میں جوب دیکھنا چاہتے ہیں جوب فائنڈ اوٹ کریں جوب سے آپ ویزا لے کے جائیں پھر آپ اسی اور ویزا پہ یہاں سعودیہ میں برمت پیزا پہ آ سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملٹیک نئے ٹاپک میں نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا دوستو اللہ حافظ